دورانیے میں ایک نگران حکومت اور اس کے سارے جو افسران ہیں وہ نگران ہیں ایک لحاظ سے یہ آئی جی کو بھی پتا ہے کہ اس نے نگرانوں کے ساتھ ہی شفٹ ہو جانا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اس قسم کی نئی روایتیں ڈال رہے ہیں جو کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہوں گی یہاں چودی پرویزلائی کے ساتھ بھی وہی انہوں نے رسم دورا دی اور گیٹ کو وہ آرمڈ پرسنیل کیریئر اے پی سی کے ساتھ جس کی چادر اتنی موٹی موٹی ہوتی ہے کہ وہ بلٹ پروف ہو اندر جو بندے اہل کاران بیٹھے ہوں اس کے اس کے ٹکر کے ساتھ گیٹ توڑ دے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو ساری واردات پولیس کی یہ جب چلی ہے فلم میں تو اس سے لوگوں کو زیادہ آگائی ہوئی ہے اس بربریت کی اس فاشزم کی اور اس سے نقصان ہوا ہے حکومت کو نقصان ہوا ہے نگرانوں کو نقصان ہوا ہے ان کے اتحادیوں کو نقصان ہوا ہے یہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہ آہ چل گئی ہے آہ فلم اور لوگ کوئی مروب ہو جائیں گے مروب کوئی نہیں ہوگا اور یہ اس کے خلاف ایک نفرت اور ایک آہ مضامتی آہ جذبہ پیدا ہوگا ابھی تو لگتا ہے کہ ان کے منشا یہ ہے کہ یہ مذاکرات سے گریز کر جائے ان کو جواز دو کہ یہ مذاکرات سے نکلیں اب مذاکرات سے نکلیں تو وہ گورنمنٹ ایک بنائے گی لوگی یہی نکل گئے ہم نے تو ہم تو نہیں نکلے یہ ایک ٹائٹ سپورٹ میں آہ خان کو لانا چاہتے ہیں بارحال آہ ان کی پارٹی اس کو معاملے میں اس کو سنجیدگی سے دیکھے گی میں سمجھتا ہوں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک پلان تو نہیں ہے اب ایک منصوبہ تو نہیں ہے منصوبہ جس سے کچھ حاصل کرنا ہے کہ دو تاریخ کو آہ ادھر سے بائیک آٹ ہو جائے اور وہ اپنا آہ یہ سارا چودہ مئی کی معاملے میں جو الیکشن کا آہ آرڈر کیا ہے سپریم کورٹ نے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے بارے میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں اگر ججوں نے خود از خود یا کسی کی تاریخ پہ اس کے دس بارہ دن نہ بڑھا دیئے کہ اس وجہ سے کہ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ چودہ تاریخ کو الیکشن ہوں وہ آہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ یہ مارے پاس آہ کاغذ نہیں ہے ہم نے کاغذ خریدنا ہے لسٹیں چھاپنی ہیں آہ جو کینیڈیٹس کی ہیں ان کی فرستیں چھاپنی ہیں پوری جو آہ پولنگ سکیم ہے اس کی ساری لسٹیں ہر پولنگ سٹیشن کے لیے چھاپنی ہیں تو ہم نہیں کر سکتے اب یہ یا اور ہمیں فانڈز بھی نہیں مل رہے اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ نوے دن کی معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے اور عدالت کہہ کہ یہ نوے دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتے یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے پر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرا تجربہ پچاس پچپنس سال کا ہے وقالت کا اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی یہ الیکشن چودہ تاریخ کوئی ہو جائے جیسے بتایا گیا کہ آپ کے بغیر بورنڈ کے گرفتاری کرنے کے لیے پولیس آئی تھی اس پہ کیا کہیں گے اگر کہ ایرسٹ وارنڈ بھی کنا ہے سر وارنڈ تھا نہیں ایرسٹ وارنڈ تھا ان کے پاس یہی نہیں یہی نہیں کہ صرف وارنڈ کے بغیر آئی تھی چودہ پرویز الائی صاحب کی اس وقت زمانت بھی ہوئی تھی یہ چھ سو تیتیس جو ایف آئی آر تھے چھ بٹا تیس چھ بٹا تیس چھ بٹا تیس ادھر سے ہائی کورٹ سے ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی بھی تھی اور وہ ساری میڈیا پہ آ رہا تھا سارے ہاری جگہ اور ان کو غبر نہیں تھی پولیس کو اس کی بات آرڈر اگر ہائی کورٹ کا اناؤنس ہو جائے کہ اس کو ہم زمانت دیتے ہیں یا اس کو پیش کرو وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آرڈر عدالت کا عدالت عزمہ کا عدالت عالیہ کا بلکل اس پہ پابند ہے ہر کوئی اس پہ اس کے مطابق چلنے کا اگر وہ صرف اناؤنس کر دیا جائے اور اکثر ہوتا ہے عدالتیں بعد میں لکھتی ہیں فیلسہ اسی وقت ہتھکڑی اتر جاتی ہے اس کو بری کیا سیشن جاج اگر وہ سیشن جاج صاحب بھی کہہ دیں تو اس کی ہتھکڑی اتر جاتی ہے وہ دستر چاہے بعد میں یا آرڈر کی کاپی بعد میں ملے اور یہ تو مشتہر ہو رہا تھا کہ چوزی پرویز علائی کی ضمانت ہوگی یہ تو زبان زدہ عام تھا نگران حکومت کی آئینی مدد پوری ہو چکی ہے اور اس کے بعد بھی پولیس کا ان لوگوں کی اس طرح کے احکام ماننا جو کہ غیر قانونی بھی اور تصور کیا جاتے ہیں اور غیر آئینی بھی تو اس کے جمعے میں آئین کیا کہتے ہیں اچھا سار یہ بھی اتادی گئے کہ دستر چھے مئن تک بھی زمانت دیں تو اتنا کسی ہیں آئیسی اور سیسکیوں یہ بھی بھولت کے اندر نہیں ہیں کھولیاں چلے گئے ہیں ابھی یہ ایٹی کروکشن کس کے کہنے میں یہ جو ہے وہ رین کیا اور کی چینل جو سکتا ہے یہ ساری کاروائی جو ہوئی ہے وہ تو چینل جو سکتی ہے آپ نے کیا پوچھا تھا کنٹیمٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے اس پہ کنٹیمٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے اور اس پہ جو اینٹی کروکشن کی ٹیمیں ہیں جو پولیس کی ٹیمیں ہیں ان کی معاونت میں یہاں آئی ہیں ان افسران پہ سپائیوں پہ تو اب نہیں لگنا چاہیے ان کے افسران ان چارج آف آپریشن کے خلاف سب کے خلاف توہین عدالت یہ تو آپ ریکارڈ پہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ بیسیکلی یہ گورنٹ کا کام اب گورنمنٹ سے مراد ہوتی ہے ہوم سیٹی ایسے معاملے میں چوئی صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیا بات چیز ہوئی کیا وہ کہتے ہیں نہیں میری پرویز علیہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی پرویز علیہ صاحب یہاں نہیں ہے مریوں کی فیملی سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ حوصلے میں ہیں اور وہ بیگم صاحب ہیں پرویز علیہ صاحب کی وہ پرانی ان کو یہ اس بار اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا میں نے تو دیکھا ہے سب یہ بتائیں کہ جو سٹیٹ مشینری کا استعمال پڑے عرصے سے جاری ہے جب ہاں سب سے حکموں نے نیب کو استعمال کیا نیب اتنی فیکسی نہیں ہے کوئی انٹی کریکشن جو استعمال ہو رہی ہے اپر مسائل جو ہیں عوام الناس کے ہیں اسے ٹیکسی سے کلے اور دوسری تمام جو اپنے جنسی ہیں ان کو پڑے کیا جاتا ہے تو یہ بنائے یہ استعمال جو ہے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال مشینری کا مشینری کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ تو کم از کم ایک صدی سے اس دھرتی پر پوچھا جا رہا ہے پارٹیشن سے بھی پہلے کی کہ جی یہ ساری مشینری ٹیکسپیر سے آمدن میں ہے میں ٹیکسپیر ہوں لہذا یہ مشینری میرے ماتاعت ہونی چاہیے اور سنسٹیو ہونی چاہیے حساس ہونی چاہیے میری اپنے خواہشوں کے یہ ابھی ہی کچھ عرصہ اور بدکسمتی سے ماحول ایسا ہی رہے گا اور جب تک ہم شہری مل کے اس ریاستی جبر کی مشینری کو اپنے ماتاعت نہیں کریں میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا ہے